موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لوکل ویز ٹی وی سے پروگرام ہم ظلم نہیں سہیں گے آپ کی میز بان نہ کی نہ شکر ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہیں کہ رب العزت ہمارے ملک سمیت ہر جگہ بسنے والے مسلمانوں پر رحم فرمائے آمین میں اپنے تمام ناظرین کی بہت مشکور ہوں جنہوں نے ہمارے چینل کو دیکھا اور ہمارے چینل پر نشر ہونے والے تمام پروگرامز کو پسند کیا آج ہمارے تفسرے کا موضوع نہ تو مولانا ہے نہ نواز شریف نہ حکمران ہیں اور نہ ہی مہنگائی آج کے ہمارے تفسرے کا موضوع وہ ہے جو میڈیا سمیت حکمرانوں کی نظروں سے آج کل بلکل ہی ہو جن ہے اور ان کا مرکز صرف نواز شریف کی بیماری اس پر الٹ سیدھے تفسرے کہ انہیں کیوں جانے دیا وہ واپس نہیں آئیں گے یا وہ واپس گب آئیں گے انہیں دیل دی گئی ہے نہ ڈھیل دی گئی انہیں زہر دیا گیا وغیرہ وغیرہ اور آج کل ہمارے میڈیا کے کیمرے اور حکمرانوں کی نظر مولانا صاحب پر مکمل طور پر فٹ ہو چکے ہیں اور ان پر بہت غور سے تجزیے تفسرے پیش کرتے دکھائی دیتے ہیں ناظرین جن میں مولانا کے پلان اے بی اور اب سی سے لے کر مولانا کے سارے دھرنے پر تفسرے کہ اتنی رقم کہاں سے آئی اتنی لاغت لگی کیا مولانا سے ڈیل کی گئی تھی دھرنا کیوں ختم ہوا شہراؤں پر کیوں دیرے جمالیے گئے وغیرہ وغیرہ افسوس یہ کہ اس سارے معاملے سے کسی کی نظر نہ ہٹی اور نہ ہی انہوں نے ہٹا کر اپنے چند لمحے کشمیریوں کو دینا گوارہ سمجھے اور وہاں پر گجرات کا کسائی کرفیو ہٹانے کا نام ہی نہیں لے رہا اور ہم نے کرٹارپور رہداری کھول کر امن کے لیے ایک اور بار ہاتھ بڑھایا اور پوری دنیا میں یہ پیغام دیا کہ ہم صرف امن چاہتے ہیں ہم اہد اپنا نبھا چکے ہیں تم اہد اپنا بھلا نہ دینا ناظرین اس وقت کشمیری عوام کرفیو کی قید میں ہیں نہ وہاں پر میڈیسن موجود ہے اور نہ ہی کھانا اور کئی لوگ ایسے ہی بھوک اور پیاس کی وجہ سے دم توڑ جائیں گے ان کا پورے ملک سے رابطہ بھی منکتہ ہے ناظرین اس ظلم کی داستان کو سنتے ہوئے 71 سال گزر چکے ہیں اور 71 سال سے مسلسل بھارت نے کشمیر کے حوالے سے اپنا یہی رویہ رکھا ہوا ہے اس کی نظر میں صرف جنگ ہی اس کا حل ہے لیکن پاکستانی قوم مسلسل انہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں اس مسئلے کا حل آرام سے بیٹھ کر بھی نکالا جا سکتا ہے لیکن وہ ہیں کہ اس بات کو سمجھنے سے کاثر ہیں ناظرین حال ہی میں بھارت کے ایک میڈیا شوہ کے دوران جب ایک شخص نے کشمیر کے حق میں اپنی بات شروع کی تو مخالف گروپ کا ایک پڑھا لکھا شخص آگ بھگولہ ہو گیا اور یوں بھارت کا مکروح چہرہ پوری دنیا نے دیکھا کشمیر جسے جنت نظیر کہا جاتا تھا آج وہی جنت خون کے رنگوں سے رگی ہوئی ہے ناظرین یہ جنت نظیر وادی کشمیر جس کی آگوشت نے معصوم بچوں کا لہو سنبھالا ہے یہاں پر بارش تو برستی ہے مگر برستی بارش میں بھی کوسار برستا ہے اکتر سالوں سے بھالت نے اپنا رویہ نہیں بدلا مدی تمہیں حساب دینا ہوگا اکتر سالوں سے کٹتے گرتے بے گناہ کشمیریوں کا سسکتے بلکتے معصوم بچوں کا دری سہمی ماتم کرتی ہوئی ماؤں بہنوں کا تمہیں حساب دینا ہوگا مدی تم کان کھول کر یہ سن لو بہت دیکھ چکے ہم جلتے ہوئے لاشے دریاؤں میں گرتے ہوئے خون کے دھارے ازادی کے پروانوں کی ہر ایک قربانی رائے گا نہ ہوگی تو جتنے ظلم ڈھالے مدی اب تم سن لو کہ اگر تم باز نہیں آوگے تو تمہیں ایڈ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا اگر تم جنگ میں پہل کروگے تو پھر ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف گر جنگ لازمی ہے تو یہ جنگ ہی سہی ظالم کا ساتھ دے وہ ظالم کے ساتھ ہے قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے ہم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ حق فتح یاب ہو کہہ دو اسے جو لشکر باطل کے ساتھ ہے اس ڈھنگ پہ حضور تو یہ ڈھنگ ہی سہی گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی کہ یہ ذر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے جو خون ہم نے نظر دیا ہے زمین کو وہ خون ہے غلاب کے پولوں کے واسطے پوٹے گی صبح امن لہو رنگ ہی سہی گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی کشمیر بنے گا پاکستان آپ لوگوں سے میری ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اپنے تمام دوستوں سے شیئر کریں اور اسے سبسکرائب بھی کرائیں آپ کا بہت شکریہ اپنی میز بان کو دیں اجازت اللہ نکھے بان